سلام علیکم فرنڈز آج میں آپ لوگ کے نئے اتنی مزے کی اور ڈیلیشس ریسپی لے کر آئی ہوں کہ بہت ہی جوزی اور زپردست پلاو کی ریسپی جو بنانے میں تو مزہ آئے گا یا آئے گا اور کھانے میں تو دو چارن لگ جائیں گے اتنا مزے دار پلاو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے نئے اور بہت جھٹ پٹ بن جائے گا اور زیادہ اس میں کوئی خرچہ نہیں کرنا بس گھر میں سب سمان ہوگا تو بس آرام سے اس میں سب چیزیں بن جائیں گی تو یہ بڑا ہی زپردست بنتا ہے اور ڈینر میں بنائیں آپ لنچ میں بنائیں اور اگر مہمان اچانک سے آ جائیں تو بھی یہ بنائیں اور مزہ ہی آ جائے گا اتنا لزیز اور مزے دار پلاو میں لے کر آئی ہوں آج آپ کے نئے تو یہ بہت ہی زپردست اور مزے دار بننے والا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں ہم یہاں کچھ مسالے لے لیے جس کے ہمیں نے یخنی بنانی ہے گوئی ڈال دیا گول والی لال مرچ ڈال دی دھنیا ڈال دیا ہم نے یہاں پہ یہ دو بڑی الائچی اور ایک ہم نے ادھر سوم ڈال دیا اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں یہ بھی لے لیے یہ ڈال دیا ہم نے یہاں پہ اب ادھر نمک شامل کر کے ہم اس کو گوش کو گلانے کی نہیں رکھیں گے ادھرہ رسن کا پیز بھی شامل کر دیتے ہیں اس کو ہلا لیتے ہیں اور تھرٹی منٹ کا ککر لگا دیتے ہیں ادھر سب چیزیں نکال کے ہم نے گوش الگ کر لینا ہے اس کی یخنی کو الگ کر لینا ہے اور جو اس میں مسالہ تھا جو ہم نے ڈالا تھا ثابت مسالہ اس کو بھی اس میں چھان لینا ہے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی ہر چیز کام آنے والی ہے اور یہ بہت ہی مزے دار اور چھٹ پٹا اور زپردست سا بننے والا ہے ادھر ہم نے یہ پیس لیا ہے یہ سارے مسالے دیکھیں آپ کو میں سٹیب آئی سٹیب آئی بتا رہی ہوں بھولئے کہ نہیں جو بھی سٹیب آئی بتا رہی ہوں بہت ہی ایزی ہیں دہی ہری میرچ لینے اس کو پیس لینا ہے زہان بھی ہمارے کچھن میں آئے ہیں یہ کہہ رہا ہے ماما میں ہی بھی آپ کے ساتھ کچھن میں آئے ہیں اور آپ کیا کریں وہ دیکھوں گا ادھر ہم نے اوئل ڈال دیا ہے پیاس فرائی کرنے کے لیے اوئل کو گرم کر کے پیاس کو پیاس کرنے کے لینے پیاس کو اچھے سے فرائی کرنے کے لیے پیاس کو اچھے اس پہ فرائی کرنے کے لیے سارے پیاس کو اچھے سے فرائی کرنے کے لیے سارے پیاس کو سٹیب آئی کریں بہت اچھی طرح ہ ہی governance سٹیب آئی ج Phill ми پیاز نکال لیں گے اس میں سے ہم تھوڑا سا پیاز نکال لیں گے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس کا ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آدھی پیاز نکال لی ہے باقی اس میں ہری مرش ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا پکا لیں گے پھوٹنے سے پہلے پہلے ہم نے گوش شامل کر دینا ہے نہیں تو یہ اچھل کے اس کا جو بیچ ہوتا ہے وہ آنا شروع جائے گا تو گوش شامل کر دی ہے ہم نے گوش کو بہت اچھے سے بھون لیں گے ہم ہری مرش اور پیاز اور آئل میں اچھے سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے گوش کو ہم گلا چکے ہیں لیکن تھوڑا سا جو کچھا پنجو ہے وہ بھی بنائی میں چلے جائے گا اور بہت اچھے سے بھون جائے گا اس کی بہت اچھی ابھی سے بہت زبردستی خوشویں آنے لگ گئی ہیں ماشاءاللہ سے تو دیکھیں یہ بہت اچھا سا اور جو مسالہ جو کنمیس کا جو بنا تھا یہ اخنی کا وہ بھی ہم نے پیس لیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جو ہم نے ادھر دہی اور ہری مرش پیس کے رکھے تھے ہم اس میں وہ بھی شامل کریں گے برطن کو اچھے سے صاف کر لیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کر رہا کریں تو بہت اچھا سا یہ مسالہ جو ہم نے بنایا ہے یہ سب اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم بھول لیں گے دھائی کے پکنے تک اس کو اچھے سے اور یہ میں نے جائفل ہوتا ہے ایک گول والا ٹکرا جو اس کو پیس لیا تھا آدے کو پیس کے اس کو پاورڈر بنا لیا وہ بھی ہم ادھر دیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے بھون جائے اور اس کا بھی ٹیسٹ اس کا فلیور خوشبو اب بھی بہت زبردست اس کی آ رہی ہے اتنا ٹیسٹی بنے گا یہ پلاو یقین جانے آپ آپ لو اس کو دینر میں بنائیں کو احمیمان آجائیں اید پہ بنائیں رمضانوں میں بنائیں اور گھر میں کھلائیں سب کو یہ بنائیں یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنے گا اور پلیس ایک لائک ضرور کر دیا کریں کومنٹس کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو اور اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ادھر ہم نے گرم مسالہ شامل کر رہا ہے اس کو دیکھیں بہت اچھے سے یہ بھون گیا اور بہت ہی لذیذ طریقے سے اس کا اوپر سے آئل شوڑ گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے بھون گیا تو ادھر دیکھیں اپنا شاندار ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے یہ زبردر سا اب ہم نے ادھر دو گلاس چاول بھگوئے تھے اس کو بہت اچھے سے دھو لیا ہے اس کو صاف کر لیا ہے اچھی طرح سے وہ اس میں ہم شامل کر کے اس کو ہم ہلائیں گے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے جیسی اس میں مکس ہو جائیں گے چاول اوپر نیچے کر لیجئے یہ زبردست خوشبو آرہی نا ماشاءاللہ سے اس میں اس میں ہم نے اس ٹائم مسارے کے جتنا نمک ڈالا تھا جتنی ہمیں رکوائٹ تھی اب ہم نے اس میں چاولوں کے حساب سے نمک اور شامل کر دیا اور جو ہماری یخنی بڈیوی تھی بچیوی وہ بھی ہم نے دست شامل کر دیا اس میں ایکسرا پانی کوئی نہیں جائے گا بس یہ ہی بہت ہے ادھر ہم نے زیرہ شامل کر دیا اوپر سے اس کو ہم پکائیں گے بچے سے دیکھیں پانی اس کا خوشک ہونے شروع ہو چکا ہے آپ نے اوپر نیچے کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ زبردست اس کا کلر اور اتنا زبردست یہ پلاو بن رہا ہے یقیناً آپ کے موہ میں پانی تو ضرور آ گیا ہوگا اور آپ لوگ مجھے کون سے کون کہاں کہاں سے مجھے دیکھتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں پلیس مجھے کومنٹس میں اپنے شہر کا نام مجھے ضرور بتایا کریں اور مجھے کومنٹس میں نام بھی بتایا کریں اپنا اب اس کو ہم دم پر رکھیں گے ہلکی آج کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم گارنیشنگ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے ادھر لیمن لیا ہے اس کو کٹ کر لیا ہے گول گول جو ہم نے پیاز بچائی تھی وہ ادھر ہم ڈال دیتے ہیں زبردستی مزیدار سی پیاز اور ہریمش ڈال دیتے ہیں اس پہ ہم اور ادھر ہم دم کی نہیں ہے اس پہ فائل پیپر لگا رہے ہیں آپ نے ادھر فائل پیپر لگا لینا ہے اور اچھے سے فائل پیپر کو اندر تک دبا کر تاکہ کہیں سے اسی بھاپ ہوا باہر نہ آئے اور آپ نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھول کے چیک کرتے ہیں کہ کیسا مزیدار سا پلاو بنا ہے اور دم ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا مزے کا اور ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ دیکھیں شاندار ماشاءاللہ سے پلاو تیار ہو گیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ذائقہ دار زبردست سے بنائے تو آپ لوگ اس کو کھائیں اور ڈرین کیوں Sure بہت مزے کا موٹ وہ ہوا пойд صحیر اس دنیوF موسیقی